آج ہم بیان کریں گے اس ویڈیو کے اندر کہ اگر خواب کے اندر کوئی پکا ہوا گوش دیکھتا ہے یا کچھا گوش دیکھتا ہے یا اس کو کھاتا ہے یا اس کی خرید و فروخت کرتا ہے یا اس کو پکاتا ہے یا پرندوں کا یا جانوروں کا گوش دیکھتا یا کھاتا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں ابن سرین نے مختلف والتوں کی مختلف تعبیرات نکل کی ہیں اگر خواب کے اندر پکا ہوا گوش دیکھیں تو مال اور نعمتوں کے ملنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے سکون والی لمبی زندگی کی طرف اشارہ ہے اگر خواب کے اندر کچھا گوش دیکھیں اس کی مختلف تعبیریں ہیں کسی کا راز فاش کرے گا یا کوئی آدمی اس کا راز فاش کرے گا ایک تعبیر یہ ہے خواب کے اندر کچھا گوش دیکھنا اس کی دوسری تعبیر بیمار ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے تھوڑا سا صدقہ وغیرہ بھی کر دے خواب کے اندر کچھا گوش دیکھنا کسی مشکت والے کام کے اندر پڑھنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے اس صورت کے اندر بھی صدقہ کر دے خواب کے اندر کچھا گوش دیکھنا یا تھوڑا سا پکا ہوا دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس پر کثیر ہوگا اس کے مال کے اندر زیادتی ہوگی اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ یہ کسی چیز کا کچھا گوش کھا رہا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے صاحب خواب چاہ مرد ہے یا عورت ہے یہ کسی کی غیبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ غیبت والے گناہ سے اللہ کے حضور توبہ استعفار کرے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اس سے صورت الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ اس نے بہت سارا گوش دیکھا ہے یا گوشت بیشتا ہوئے خود کو دیکھا ہے یا کسی کو دیکھا ہے کہ وہ گوشت بیچ رہا ہے یہ صاحب خواب حاسدین پر غالب رہے گا یا حاسدین کے مال میں سے اس کو بہت سارا مال ملنے کی علامت ہے اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ اس نے گائے کا گوشت کھایا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خوف سے امن میں رہے گا اگر اولاد کا طالب ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائیں گے اگر پہلے سے اولاد نہیں ہے نہ امیدی ختم ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت عطا فرمائیں گے اگر خواب کے اندر مچلی کا گوشت کھاتا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی عورت کے مال سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا اگر خواب کے اندر مرغی کا یا مرغے کا گوشت کھاتا ہے بہت ہی اچھا ہے اس صورت کے اندر اس کے مال میں اس کے رزق میں برکات آئیں گی اس کے تقوی اور تہارت والی زندگی کی طرف اشارہ ہے یا عورت نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کو کسی مرد سے مال حاصل ہوگا یا کسی مرد سے فائدہ حاصل ہونے کی علامت ہے اور اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے ہرن کا گوشت دیکھا یا کھایا ہے یہ بہت اچھا خواب ہے کسی خوبصورت عورت سے فائدہ حاصل کرے گا یا کسی خوبصورت عورت سے اس کی شادی ہوگی یا خوبصورت عورت سے اس کا بیٹا پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے یا کسی خوبصورت عورت سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو دشمن کے مال میں سے اس کو مال ملے گا اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے بکرے کا گوشت کھایا ہے کسی مضبوط مالدار یا حکمران یا بادشاہ وقت سے اس کو مال حاصل ہوگا مقام و مرتبہ کے اندر اضافہ ہوگا اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے بکری کا گوشت کھایا ہے اس کو مال اور نعمتیں حاصل ہوں گی اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے بھیڑ کا یا دمبے کا گوشت کھایا ہے تو کسی عورت کا وارث بنے گا یا کسی یتیم بچے کی کفالت کرے گا یا کسی یتیم بچے کی کفالت کرے گا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اس کا خرچہ برداش کرے گا اللہ اس کے رزق کے اندر انشاءاللہ تعالی مزید وسط اور برکات عطا فرما دیں گے اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے کسی پرندے کا کچھا گوشت کھایا ہے کسی شخص پر ظلم کرے گا اگر پہلے سے کسی پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لے اللہ کے حضور توبہ اور استغفار بھی کر لے اور دعاوں کی بھی کسرت کر لے اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے حلال جانور کا گوشت کھایا ہے مال حلال میں اضافہ ہوگا دولت کے اندر اضافہ ہوگا اور نعمتوں کے اندر اضافہ ہونے کی طرف اشارہ ہے اور اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے کسی حرام جانور کا گوشت کھایا ہے دو تعبیریں ہیں یا تو مال حرام کی طرف اشارہ ہے یا کسی کی غیبت کرتا ہے اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرے اگر خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے انسان کا گوشت کھایا انسان کا کچھا گوشت ہے اس میں سے توڑ توڑ کے کھا رہا ہے بہت بھی برا خواب ہے یہ یہ صاحب خواب مرد ہے یا عورت ہے دوسروں کی غیبت میں مبتلا ہوتا ہے غیبت کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں اس سے منع فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس کو تو کوئی برداشت نہیں کرتا کہ وہ بھائی کا گوشت کا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب خواب دوسروں کی غیبت کرتا ہے اس سے باز آ جائے اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ اس نے صاحب کا گوشت کھایا ہے حاسدین کی طرف سے اس کو مال ملے گا حاسدین کے مال کو یہ بندہ ضبط کرے گا اگر خواب کے اندر دیکھیں کہ اس نے خنزیر کا گوشت دیکھا ہے یا اس کو کھایا ہے تو حرام مال ملنے کی طرف اشارہ ہے یا حرام مال کماتا ہے اپنے کاروبار میں تجارت میں ان چیزوں میں غور و فکر کریں کہیں پر کہیں سے کوئی مجتبع مال شامل نہ ہو رہا ہو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے خوابوں کو ہمارے لئے بہترین قرار دیں اور اگر آپ نے اس لئے کوئی خواب دیکھا ہے یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا کسی روحانی مسئلے کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس کے بعد آپ کمیٹس کے اندر جو بھی پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزے خیر عطا فرمائے